اسلام علیکم حضرت عمر ایک ایسی صحابہ تھے جنہوں نے 22 لاکھ دیشوں پر حکومت کی تھی جیسے کہ ایران، اراق، سعودی عربیہ، پیلسٹائن، چورڈن، لیبنین، کوئیت، افغانستان اور نوچانی ایسے ہی کتنے دیشوں پر انہوں نے حکومت کی تھی لیکن وہی عمر ایسے تھے جو کہ رات میں اپنا بھیس پدل کر گلیوں گلیوں میں یہ دیکھنے چاہے کرتی تھے کہ کہیں کوئی میرے ہوتے ہوئے بکھا نہ سو جائے اور حضرت عمر کو کسی کا خوف نہیں تھا ان کو بس اللہ کا خوف تھا ایون شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیا کرتا تھا جس راستے پر حضرت عمر غزر جایا کرتے تھے کیونکہ وہ ایسی خلیفہ نہیں تھے کہ جن کے پاس حکومت آ گئی اور وہ سب بھول گئے وہ درتے رہا کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ حکومت میں اللہ نے مجھے بھیک ملی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں ایہ سب الانسان و ایو طریقہ صدہ کہ تم یہ مت سمجھنا کہ بیکار میں چھوڑ دیے جاؤ گے ہر عمل کا ایک ریزن اللہ کے سامنے بیان کرنا پڑے گا کہ یا اللہ ہمارا پڑوسی بھوکہ سویا ہے تو یا تو ہمیں پتہ نہیں لگا اور اگر ہمیں پتہ چل گیا تھا تو اس کے گھر تک کھانا کیوں نہیں پہنچا وہ بھوکہ کیسے سو گیا تو میں بس آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اچھا کھائیں اچھا پہنیں لیکن یہ بھی سوچیں کہ آپ کے آس پاس کوئی بھوکہ نہ سو رہا ہو تو آخریت کے دن آپ اس کی پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گے